جیو پرماتما کی اور کب جاتا ہوگا ہے ان کے ان کے پیسے تھوست کارن کیا ہے ایک اور جنم جنم کی واسنا جنم جنم کئی پاپ کا عبیاس میں بار بار آچاری چرن کے شبد کو سلیو گنگناتا رہتا ہوں بھگوان ولوہ چاری مہاراج نے کہا ہے یہ جیو سبحاؤ سے دشت ہو گیا ہے ہے تو اسورانس جیو اویناسی چیتن عمل سہج سکھراسی لیکن کچھ گھٹنا ہے ایسی گھٹی کہ یہ جیو دشت ہو گیا اس کو صدگروہ ہی عشت کے پاس پہنچا سکتا ہے پہنچا سکتا ہے بینہ سن تو جھان دینا یہ جیو اپنے جنم جنم کے عبیاس سے پاپ کر رہا ہے وہ بھگوان کی اور کب جاتا ہے دو گھٹنا انوبہوں میں کھری اتر رہی ہے سو آپ بھی اپنے آپ کو پوچھئے ایک تو جیو کو بھگوان کی اور لے جاتا ہے ستسنگتی آچاریوں نے ویشنو دھرم میں تو پکہ نرنے کر دیا ہے کہ بینہ آچاری شرن بینہ ستگروہ شرناغتی ہو ہی نہیں سکتے یہ ویشنو آچاریوں کا مت ہے کسی کا آشرہ آپ کو کرنا ہی پڑتا ہے اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنت کی سنگتی جیو کو اشور کی اور لے جاتی ہے اور سنسار کی وپتی جیو کو اشور کی اور لے جاتا ہے سنسار جب آپ کو ڈرہنے لگتا ہے تمہارا بنا جاتا ہے سنسار تمہیں جب دسنے لگتا ہے تم نے جس کا ہاتھ پکڑا تھا وہ بی بی تم پر ہاوی ہو جائے تم نے جس کو جنم دیا تھا وہ ماں باپ تمہارے لیے یمراج ہو جائے تمہاری سمپدہ تمہارے لیے وپدہ سابیت ہو جائے اپنے پر آئے ہو جائے اور یہ سنسار کی وپتی جیو کو اشور کی اور مور دیتی ہے اس لیے دو ہی چیز ہمت ہو تو کرو اس میں ایک کو آپ کی ہمت ہے ایک جھٹانے پڑے گے ایک تو آپ کی ہمت ہے آپ سب چاہتے ہیں ست سنگتی ملے لیکن سنسار کی وپتی ملے وہ تو کوئی کنتا چاہتی ہے بڑا بڑا ساہت جھٹانا پڑتا ہے ہم نہیں سنسار کو چھوڑ سکتے جب سنسار تمہیں دھککا دے تو سمجھنا عشور کا وردان مل گیا کیونکہ ہم نہیں چھوڑ سکتے بھائے بہت کتھین ہے ویاکھیا ہو سکتی ہے سنسار باقی ممتہ توڑنا بڑا مشکیل ہے بڑا مشکیل ہے پرم ودہ راج جنت بھی جانکی کی ودہ 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 موی جرا ڈھیلا ہو جاتا ہے ممتہ سے مکتھ ہونا بڑا کتھین ہے شنسار ڈھککا دے دے ہے موسیقی